ایمان ہمارا مضبوط رہے گا ہم گناہ سے اتنا ہی دور رہیں گے اور جتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان کمزور ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ گناہ میں ممتلا ہوتے جائیں گے تو یہ پہلا سبب ایمان کی کمزوری یہ بنیادی سبب ہے گناہ کے ہونے کا دوسرا اور تیسرا سبب اللہ کی یاد سے وفلت دوسرا سبب اور تیسرا سبب اللہ رب العالمین کے پکر سے وفلت آج آدمی اللہ رب العالمین سے بلکل غافل ہو چکا اللہ رب العالمین کو بلکل بھول چکا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی ذات تو انسی ذات ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط لگی اتنا بختہ لگی اسے اس بات قعیم لگی کہ اللہ رب العالمین ہم کو پکڑنے پر قدرت رکھتا ہے اور جناز جبا دست قدرت رکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اسی کو پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل ہونا اللہ کی یاد سے غافل ہونا یہ گناہ کے ہونے کا ایک گناہ دی اور اہم سبب ہے اور اسی طرح اللہ کے پکڑ سے غافل ہونا یہ بھی گناہ ہے کہ ہونے کا انتہائی اہم سبب ایک مثال دوں ایک باپ کے دل سے ایک بیٹا بے شمار برائیوں کو چھوڑ دے باپ کے دل سے ایک بیٹا باپ کے سامنے وہ تمام کام نہیں کرے گا جو باپ کو نہ پسند کیونکہ اسے معلوم ہو گئے کہ میرے والدیں مہتران کو یہ کام پسند ہیں تو باپ کا دل ایک بیٹے کو برائیوں سے بچا رہا ہے باپ کا دل ایک بیٹے کو ان تمام برائیوں سے جو باپ کو پسند رہی اس سے دور رکھ رہا ہے لیکن افسوس ہے ایسے باشرور گنہگاروں پر جنہیں معلوم ہیں کہ اللہ کی ذات تو بحیثی اترین تمام کے تمام چیزوں کا یہ ہاتھا کیے اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا بیٹے کو گناہ کرنا ہوگا کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جو باپ کو پسند نہیں تو وہ باپ کے سامنے اگرچہ نہیں کرے گا لیکن اس کے پیچھے جا کے کر سکتا باپ جہاں نہیں دیکھ رہا ہے وہاں پہ جا کے وہ کرے گا لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے علم کے ذریعے سے تمام چیزوں کا یہ ہاتھا کیے ہوئے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ رب العالمین اپنے علم کے ذریعے سے تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے گئے اور اس کی نظر بڑی مضبوط ہے یہاں تک کی دلوں کے بھیدوں سے دلوں کے رازوں سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے اللہ کو اس کے بارے میں بھی جانتا ہے تو تین اہم اسواد ہوگئے ایمان کی کمزوری اللہ کی یاد سے غفلت اور اللہ کی بکڑ سے غفلت یہ گناہ ہونے کے انتہائی اہم اسواد چوتھا سبب دلوں کے سب